اللہ لولا قوة اللہ باللہ الا علی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والعقبت للمتقین والنار للعاسین والملحدین حوال السلاة والسلام والتحیط والاکرام على نبی الرحمن وشفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الامد اب القاسم محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اموال ابن امہی ووضیرہی ووصیعہی وخلیفة نور الانوار حجج الجبار والد الایمت الاطہار قسم الجنہ والنار المولود فی البیت زلستار امام المشارق والمغارب اللہ رکھو فرض روحی و رواه العالمین له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على دائم مجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین اما باعت فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا منهم عیمتاً يهدون بعمرنا لما صبروا و کانوا بعیاتنا یوقنون صلوات پرد محمد والمحمد اللہ اللہ صلی علیہ و محمد والمحمد سارے تکبیر اللہ و اکبر سارے رسالہ یا رسول اللہ سارے حیدر یا ری محمد والمحمد 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 قرآن مجید کی اسی آئے کریمہ کو کل کی تقریر کا عنوان بھی میں نے قرار دیا تھا اور اس زیل میں میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں ارز کی تھی اس کو آج کی تقریر سے مربوط کرنے کے لیے صرف دو تین جملے کہ پروردگارِ عالم نے ہدایت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہدایت کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہے تو جب پروردگارِ عالم نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی تو حادی کا انتخاب بھی اسی کو کرنا ہے لہذا جب خالق نے تیہ کر لیا کہ ہدایت ہماری جمہ داری ہے اور حادی کا انتخاب ہمارا ہے تو اس نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے ہدایت کی جمہ داری سوپی ان لوگوں کے حدود و اختیارات کو بھی قرآن میں بیان کر دیا کہ ان لوگوں کے حدود اور اختیارات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں تاکہ تم یہ نہ سمجھنا جیسے ہم نے تمہاری ساری ضرورتوں کو محسوس کر کے تمہیں وجود کے اندر رکھا ہے خارجی طور سے بھی تمہاری ضرورتوں کو میں نے محسوس کیا فضا کو محسوس کیا تو فضائے وسید بنا دی پانی کو محسوس کیا تو پانی انایت کر دیا آکسیجن کے ضرورت جو چیز تمہاری حیات کی بقا کے لیے ضروری تھی وہ سب فراہم کر دی اسی طرح سے ہدایت کی جمعہ داری میرے اوپر تھی حادی کا انتخاب بھی میں ہی کروں گا تم نہیں کر سکتے ہو حادی کو ہم طے کریں گے تمہاری جمعہ داری نہیں ہے کہ تم حادی طے کر لو اس لیے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم تم تو ایسے تھے کہ جب زمین کے اوپر آگوش مادر میں آئے تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب آگوش مادر میں تم آئے تو جاہل تھے جاہل کہیں عالم کا انتخاب کر سکتا ہے لیکن ہم نے جن لوگوں کو بنایا ہے وہ وہ ہیں کہ اگر پیدا ہو جائیں تو زمین کے اوپر آنے کے بعد آگوش رسول میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن سونا دوں کہ یہ تو انجیل سونا دوں کہ یہ تو تورہ سونا دوں تو اللہ نے جن کو ذمہ داریہ ہدایت دی ہے وہ زمین کے اوپر ساری ذمہ داریوں کو اس کی طرف سے انجام دیتے ہیں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے اور اللہ نے اس آئے کریمہ کے اندر فرما دیا کہ کانو بے آیاتنا یقنون یہ ہمارے نمائندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں عزیزہ نگرامی امامہ شروع ہو رہی ہے لفظ امام جو شروع ہو رہا ہے اہد جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اس زمانے سے عہد ابراہیمی سے لفظ امام کی ابتدا ہو رہی ہے قرآن کے اعتبار سے اب قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کے لئے فرمایا اے ابراہیم ہم نے لوگوں کا آپ کو امام بنایا تو انہوں نے فوراں سوال کیا کہ اے پالنے والے ہماری ضروریت ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے لیکن عدیدہ نے گرامی یہ یاد نہیں کیے گا کہ امامت یہ نبوت کی طرح سے نہیں اہدہ ہے امامت کا اہدہ الگ ہے نبوت کا اہدہ الگ ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نبوت وحبی اہدہ ہے امامت ایک وحبی اہدہ فقط نہیں ہے بلکہ اس اہدے کے لئے امتحان دینا پڑے گا ازبتلائی براہیم رب وحبی کلمات امتحان دے کر کہ امامت حاصل ہوتی ہے نبوت امتحان سے نہیں ملی ہے آدم سے لے کر کے خاتم تک کی نبوتوں کو پروردگار عالم نے ذمہ داری جس کو چاہتا ہے ہودہ دے دیتا ہے لیکن امامت کی ذمہ داری جب اللہ نے سوپی تو فوراں امتحان لیا اور امتحان بہت سخت سخت اللہ نے دیئے ہیں امتحان بہت سخت لیا اب عدیدان اگرامی جہاں کہیں امامت ہوگی وہاں کے اوپر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر امام کو اپنے دور میں سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا بغیر امتحان دیئے کوئی امامت کے منصب کے اوپر فائض ہو ہی نہیں سکتا ہے امام امتحان دینا پڑے گا اور امتحان کہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی طرح وشارہ باد میں کروں گا اب قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے جن لوگوں کو امام بنایا ہے کانو بے آیاتنا یو قنون تاکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین پیدا کر لیں اب آئیے قرآن مجید فرما رہا ہے جناب واری تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے ربِ عرنی کیفہ تحیل موتا اے پالنے والے یہ بتا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا کیا آپ ایمان نہیں لائے کہا نہیں نہیں میں ایمان تو لائے ہوں لیت میں ان قلبی چاہتا ہوں کہ قلب کو اتمنان حاصل ہو جائے اب اللہ نے کہا اچھا تم اتمنان قبل قلب کے لئے چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے راستے فراہم کر رہا ہوں اب قرآن مجید نے کیا کیا کل کی تقریر آپ کے ازہانِ عالیہ میں موجود ہے کہ اللہ نے دو الگ الگ دور اور دو الگ الگ زمانے بنائے ہیں ایک کا نام عالم ملک ہے اور ایک کا نام عالم ملکوت ہے دو الگ الگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کو امامت جو ملی وہ امامت ہمارے ایمہ کے مقابل کی امامت نہیں ہے ہمارے ایمہ کی امامت سارے انبیاء سے افضل ہے غیرت پیغمبر پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے ان سے ہمارے ایمہ کی امامت افضل ہے اس کی طرف اشارہ میں کروں گا اب قرآن مجید کہہ رہا ہے اس آیت میں ہم نے انہیں امام بنایا اور یہ امام تو ہیں لیکن کانو بے آیاتنا یقنون ہمارے آیتوں پر یہ یقین رکھتے ہیں دیکھئے لفظوں کو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا اچھا ابراہیم لیتمعین قلبی آپ یہ چاہتے ہیں اتمنانے قلب ہو جائے اب قرآن مجید پھر ارشاد فرما رہا ہے نوریا ابراہیما ملکوت السماوات والعرض ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے فرق پہچان لیجئے کہ عالم ملکوت کی سیر کر آئی جناب ابراہیم کو یعنی ائیمہ وہ ہیں جن کو پروردگارِ عالم نے عالم ملکوت کے اختیارات دیئے ہیں لیکن ابراہیم وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے نوریا ابراہیما ملکوت السماوات والعرض اللہ نے عالم ملکوت کی ایک جھلک دکھائی تھی عالم ملکوت کا اختیار نہیں جھلک دکھائی تھی اب جب جھلک دکھائی ہے تو جناب ابراہیم نے بدعوہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اب عالم ملکوت ہے کیا جو جناب ابراہیم نے بدعوہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے جناب ابراہیم کو اللہ نے ملکوت کی جھلک دکھائی تھی ملکوت کی جھلک اور عیمہ کے لیے ہے کہ ہم نے ان کو عالم ملکوت کا امام بنایا اب وہ جھلک کیا ہے اب زمین کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پردے ہیں انبیاء کچھ آگے تک دیکھ لیتے ہیں کچھ اور ہے اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں مگر ایک وقت وہ آتا ہے جہاں کے اوپر اب کسی نبی کا گزر نہیں ہو سکتا نگاہ انبیاء وہاں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اب جناب ابراہیم کے سامنے سے جب اللہ نے پردے ہٹائے اور عالم ملکوت کی جھلک دکھائی تو اب دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی ہیں زمین پر کہیں گناہ ہو رہے ہیں زمین کے اوپر کوئی قتل کر رہا ہے جب ان تمام مناظر کو جناب ابراہیم نے دیکھا تو فوراں ہاتھ بددعا کے لیے اٹھایا جیسے ہی اٹھایا اللہ نے وہ پردہ پھر گرا دیا کہہ ابراہیم بس تمہاری وسعت زہن اتنی ہی ہے کہ تم گناہگار کو دیکھ نہیں سکتے ہو مگر عیمہ وہ ہیں جو عالم ملکوت کے تمام اختیارات پر نظر بھی رکھتے ہیں لیکن حوصلہ اتنا عظیم ہے کہ کبھی اللہ کے سامنے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے عدیدان اگرامی ممبر سے ایک بات ارز کر رہا ہوں کہاں بہت سے لوگ راوی ہزاروں ہیں لیکن ایک راوی ایسا ہے ایک راوی ایسا ہے جس سے دنیا کا ہر آدمی نفرت کرتا ہے وہ راوی ہے شمر شمر کہتا ہے کہ میں نے جب سیدو شہدہ کو دیکھا کہ زمین کربلا پر آنے کے بعد ان کے لب ہی لہے ہیں تو میں نے ایک مرتبہ کان لگا کے سنا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں تو شمر کہتا ہے کہ جب میں نے کان لگایا تو کہا پالنے والے یہ مجھے پہچانتے نہیں تھے دنیا کے اندر مرنے والا شہید ہونے والا قاتل کے لیے بددعا کرتا ہے لیکن حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے فضمین کربلا پر قاتل کا ذکر نہیں کیا کائنات کے انسانوں کے لیے کہا کہ پالنے والے انسانوں نے مجھے پہچانا نہیں اب عدیدو یہ جملہ کی کائنات کے انسانوں نے مجھے پہچانا نہیں قرآن بھی تو یہی کہتا ہے اللہ نے بھی تو یہی کہا ما قدر اللہ حق قدر جتنا مجھے انسانوں کو پہچاننا چاہیے تھا اسنا مجھے نہیں پہچانا مالو ہوا حسین اس کو کہتے ہیں امام اس کو کہتے ہیں جس کا دائرے فکر انبیاء سے آگے ہوا کرتا ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہ نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے لئے نوریا ابراہیم ملکوت السماوان ہم نے ابراہیم کو عالم ملکوت کی سیر کرائی جھلکیاں دکھا دی مگر وہ برداش نہ کر سکے اب آپ کے سامنے ایک اور عرض کر دوں گدارش ہمارے عیمہِ حدا علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں جیسا میں نے کہا جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے افضل ہیں غیرت پیغمبر سب سے افضل ہیں اور افضل کیسے ہیں کس طرح سے افضل ہیں آپ سنتے رہتے ہیں حقیقتاً امامت نبوت کے باطن کا نام ہے امامت نبوت کے باطن کا نام ہے اور نبوت امامت کے ظاہر کا نام ہے لفظ بھاری تو نہیں ہو رہی ہے آپ تو سنتے رہتے ہیں نبوت امامت کے ظاہر کا نام ہے اور امامت نبوت کے باطن کا نام ہے جب یہ دونوں لفظیں آپ کے سامنے ہیں تو فقط اشارہ کر دوں کہ امامت اور اور نبوت دنیا کے نزدیک دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن حقیقتاً کائنات کے خالق کے لئے دونوں ایک ہیں روایات کی روشنی میں بھی اور آیات کی روشنی میں بھی دونوں ایک ہیں اب آپ کے سامنے ہے اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرے نبی یہ نصارہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے آپ ان سے مباحلہ کر لیجئے اب وہاں کو اے پیغمبر آپ اپنے نفس کو لے کے جائیے اپنے نفس نفس کس کو کہتے ہیں باطن کو کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں پیغمبر اکرم نے مباحلے کے میدان میں کس کو لیا مباحلے کے میدان میں کسی صحابی کو لیا کسی کلمہ پڑھنے والے کو لیا پیغمبر نے کسی کو نہیں لیا جس کو لیا وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے تو چوبیس ذلہجہ نو ہجری میں پیغمبر نے آیت کی روشنی میں سمجھایا ہے پورے پور تقریباً ایک سال پہلے چوبیس ذلہجہ نو ہجری میں مباحلہ ہو رہا ہے اللہ نے کہا اپنا نفس لے کے جائیے پیغمبر کسی اور کو لے کے نہیں گئے نفس کو لے کے گئے دنیا اس وقت تو سوچ رہی تھی کہ آیت آئی ہے لیکن حقیقتاً قرآن نے سن نو ہجری میں ذہنوں کو جھنجھوڑ کے کہاں کہ دیکھو نبوت کے باطن کو پہچان لو پیغمبر اپنے ساتھ علی ابن عبی طالب کو لے کے گئے جب علی ابن عبی طالب کو پیغمبر لے کے گئے تو مباحلہ میں پیغمبر اپنے نفس کو لے جا رہے ہیں یہ نفس نفس نہیں ہے بلکہ نبوت نام ہے ظاہر ہو جائے تو امامت بنتی ہے چھپی رہے تو نبوت بن جاتی ہے نارے تکبیر اللہ حبہ نارے رسالہ نارے حیدری نارے حیدری فرمحمد و آل محمد باواد بلند صلوات اللہ حبہ صلی اللہ حمد محمد محمد اب معلوم یہ ہوا یہ نفس پیغمبر ہے جو نفس پیغمبر ہے تو نفس پیغمبر یعنی اگر ظاہر ہو جائے تو نبوت بنتا ہے اور اگر یہ کہیں باطن میں ہو تو امامت کہلاتا ہے پیغمبر عویسی آیت کی روشنی میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا حقیقتا پڑھا لکھا فقر الدین رادی کہتا ہے بہت جید علی معلمہ علیہ السنت کا ان کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر سارے انبیاء سے افضل ہیں پیغمبر سارے انبیاء سے افضل ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ آئے مباحلہ کو اگر دیکھا جائے جب پیغمبر ایک لاکھ تیئیس ہدار نو سو نینانوے انبیاء سے افضل ہیں تو ان کا نفس بھی تو ایک لاکھ تیئیس ہدار نو سو نینانوے انبیاء سے افضل ہوگا جب ان کا نفس بھی ایک لاکھ تیس ہدار نو سو ننانوے انبیاء سے افضل ہیں تو اب یہ بتائیے مباحلہ میں پیغمبر کس کو لے کے گئے کہا لے کے علی ابن عبی طالب کو گئے ہیں جب علی ابن عبی طالب کو گئے ہیں تو اب راضی لکھتے ہیں پیغمبر کے چاہے کتنوں صحابہ بھرنگ کیوں نہ ہو مگر علی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اس سے بہتر سلوان کہا افضل نہیں ہو سکتا کہا جتنے بھی صحابہ ہوں قدعور سے قدعور کیوں نہ ہو لیکن یہ یاد رکھئے گا اب وہ فخر الدین الراضی نے کہا کہ نفس پیغمبر ہے علی ابن عبی طالب جب نفس پیغمبر ہے تو اب نفس پیغمبر جیسے نبی سب سے افضل ہے نفس نبی بھی افضل ہے اور جب نفس نبی افضل ہے تو ایسی صورت میں اب کوئی مقابل میں عمی المومنین کے نہیں آ سکتا تو اللہ نے جن کو ہدایت دی چاہے وہ عمی المومنین ہوں یا عمی تاہلین ہوں اب قرآن کا یہ انداز ہے وہ بہت سی باتوں کو کہ کے چلا گیا اب وہ آدمی اپنا غور کرے اور سوچے اور سمجھے تو اس کو پتا چلے گا کی ہے کیا لیکن قرآن نے بیان کر دیا قرآن بیان کر رہا ہے کہ افضل ہیں ایمہ ہمارے سب سے افضل ہیں اب وہ کہاں کہاں کہ اوپر قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہ نے آیت کے اندر کہ دیا کہ بے آیات نایو قنون اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت کی امامت کے درمیان جو فرق ہے قرآن وہاں کے اوپر کرتا ہے آیت ملتی جلتی ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب دیکھئے فرق ہو گیا اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے انہیں امام بنایا یہ میری آیتوں پر یقین لگتے ہیں لیکن ابراہیم کے لئے کہا میں نے ان کو ملکوت اور عالم ملکوت کی سیر کرائی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ یہ یقین پیدا کرنے والوں میں ہو جائے یعنی امام وہ ہے جو مقام یقین میں ہوتا ہے انبیاء وہ ہیں جن کو حالات یقین کی منزلوں میں لاتی ہے تو انبیاء میں اور اہل بیت میں فرق ہے لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ یہ یقین پیدا کرنے والوں میں ہو جائے اسی لئے تو انبیاء کا مقابلہ اور عیمہِ حدہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کو دیکھا جائے تو دونوں میں الگ ہے ایک فرق پایا جاتا ہے اور فرق لیکونا من الموقنین آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں یہ جو حدیث عمی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ہے بے پناہ جبوں پر آپ نے اس حدیث کو سنو ہوگا مختلف مقامات کے اوپر حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کی یعنی امی المومنین کا ارشاد ہے انہوں نے فرمایا کہ مَا عَبَدْتُكَ تَمَعًا لِلْجَنَّةِ وَلَا خَوْفًا مِنْ نَارِكِ بَلْ وَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعِبَادَةِ حدیث عمی المومنین کی سنی ہوئی ہے آپ کی صرف میں بات کو مربوط کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ مَا عَبَدْتُكَ تَمَعًا لِلْجَنَّةِ وَلَا خَوْفًا مِنْ نَارِكِ بَلْ وَجَدْتُكَ بَلْ وَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعِبَادَةِ بلکہ عبادت کا تو اہل تھا لہٰذا میں نے عبادت کر دی اب میں یہاں سے ایک بات اپنے نوجوانوں کے ذہن میں منتقل کر دوں دیکھیں دعوے تو بہت سے دنیا کی لوگ کرتے ہیں دعوے بہت کرتے ہیں لیکن دعوے کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے دعوے کر لینا آسان ہے عمی المومنین کو چونکہ ہمیں امام مانتے ہیں اور امام نہیں بلکہ ابھی کی تقریر کے حوالے سے سب سے بہتر مانتے ہیں انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں جب افضل مانتے ہیں تو مولا نے فرما دیا کہ میں نے خوف جہنم اور لالچ جنت میں عبادت نہیں کی ہے دیکھیں پہچان لیجئے فرق قرآن مجید سے فرق ثابت ہو جائے گا قرآن مجید کہتا ہے یَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں کے لئے قرآن کہہ رہا یَدْعُونَ رَبُّهُمْ تَتَجَعْفَ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَذَاجِ یَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ جب بستر چھوڑتے ہیں نمازوں کے لئے تو نمازوں کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو صرف صرف دو مقصد ہوتا ہے یَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا یا خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں یا لالت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں کسی ایک کو اللہ نے مستثنہ نہیں کیا سب کو شامل کر دیا کہا لیکن ایک علی ابن عبی طالب ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہ میں جنت کی لالت میں عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے یعنی اولادِ آدم میں کوئی مستثنہ نہیں ہے آیت کی روشنی میں کوئی ایک مستثنہ نہیں ہے تتجاف جنوبہم اَنِ الْمَضَاجَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا ہم سب یہاں کے اوپر اس فرش پر بھی بیٹھے ہیں تو لالت ہے کہ جناب فاطمہ شفاعت کریں گی لالت ہے یا نہیں ہے ہائے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے لالت ہے یا نہیں ہے نماز نہیں صبح کی چھوڑتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جہنم میں چلے جائیں یعنی ساری زندگی کا عمل دو ہی بنیادوں پر چل رہا ہے یا خوف کی بنیاد پر یا لالت کی بنیاد پر لیکن دکائنات میں اکیلا وہ امام ہے جو یہ کہہ رہا ہے نہ میں جنت کی لالت میں عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے تو اب یہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرما دیا تو ہم نے تو مان لیا لیکن ہم کیسے پروف کریں ثابت کیسے کریں کہ مولا کے دل میں جہنم کا خوف نہیں تھا اور جنت کی لالچ نہیں تھے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ علی ابن عبی طالب کے قلب میں لالچ نہیں ہے جہنم کا خوف نہیں ہے جنت کی تمہ نہیں ہے عزیزانِ گرامی میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں اگر میں یہ کہوں کہ میں شہرِ لندن میں اس حال میں دس سال سے پڑھ رہا ہوں آپ باہر کریں گے کہیں گے بھئی کبھی یہ دس سال تصور کہاں آپ نے کر لیا یہ تو چند برسوں کے لیے ہے تو ہمیشہ آدمی دعویٰ جب کرتا ہے تو دعویٰ کے اندر ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے اور اس سے وعدے میں سال کرتا ہے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں مولاِ کائنات فرماتے ہیں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی اب پیغمبر کی حدیث سنیے پیغمبر ارشاد فرمانے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اللہ کے نور سے نور محمد بنا نور محمد سے نور علی بنا اس کے بعد پیغمبر نے اور امی المومنین کی گفتگو ہیں اس میں فرما رہے ہیں رسول اللہ سے جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں ہم افضل ہیں یا کرروبین افضل ہیں تو فرمائے کہ اے علی حللنا فحللت الملائکہ سبہنا فسبہت الملائکہ اے علی ارے ملائکہ کہاں سے افضل ہوں گے ہماری تسبیحوں سے انہوں نے تسبیحیں سیکھی ہے ہمارے تحلیل سے انہوں نے تحلیل سیکھی ہے اب عدیدان کے نامی سوچئے مولا نے فرمایا ملک پیدا نہیں ہوا تھا جہنم پیدا نہیں ہوئی تھی جنت نہیں بنی کچھ بھی نہیں ہے لیکن علی ابن عبی طالب ہیں اور جب ہیں تو علی جب عبادت کر رہے تھے تو جنت کا تصور نہیں تھا جب جنت تصور میں نہیں جنت بنا نہیں جہنم تیار نہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے مگر علی کی عبادت تھی جب عبادت علی جنت اور جہنم سے پہلے تھی ایمہ ان کو کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو جنت اور جہنم سے پہلے سجدہ کر لے جو جنت اور جہنم سے پہلے سجدہ کرتا ہے وہ کائنات میں امام ہوتا ہے تو فرمایا میں نے اس وقت میں نے جنت کی لالت میں عبادت نہیں کی جہنم کے خوف سے نہیں کی جہنم بنا نہیں تھا جنت تیار نہیں تھی مگر علی کی عبادت پائی جا رہی تھی اے صلوات پردے ہیں محمد و آل محمد تو اب پتہ چلا کہ اللہ جس کو امام بناتا ہے اب یہ حدیث سمجھ میں آگئی عدیدو آج لندن میں اگر جنت آپ کی ندنوں سے گرا نہ دوں تو ہمارا نام نہیں آج جنت کو بے وقت بنا ہی دینا ہے عدیدو اپنی عبادتوں کی قدر ہمیں نہیں معلوم ہماری عبادتوں کی عظمت کیا ہے اب عدیدو عمل مومنین نے فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم کی لالت سے عبادت نہیں کی ہے بس یہ بتا دیجئے جنت خالق ہے یا مخلوق جلدی بتائیے جنت خالق ہے یا مخلوق جنت مخلوق ہے بس فرق ہم میں اور علی میں یہی پایا کہ دنیا کے ہر عبادت گزار نے عبادت کی انتہا کو مخلوق تک پہنچایا ہے علی نے اپنی عبادت کی انتہا کو خالق تک پہنچایا ہے تو فرق پہچانیے کہ ہماری عبادتوں کی انتہا مخلوق پر جا کے ٹھہر جاتی ہے مخلوق پر عبادت تمام ہو گئی جنت مل گئی عائش ہور سے گلے مل لیے عائش ارے عدیدانِ گرامی جنت مخلوق ہے علی نے اس لئے تو دعا کمیل میں کہا کہ پالنے والے سبر تو علا حر نارک میں جہنم کی آگ پر تو اس کی آگ کی تپش کو برداشت کر لوں گا اس لئے کہ علی مخلوق سے نہیں ڈرتا آگ مخلوق ہے علی افضل مخلوق کا نام ہے اے پالنے والے کیفاس برو علا فراقق اے پالنے والے تیری جدائی برداشت نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کی عبادت جنت اور جہنم سے پہلے ہوگی وہ امام ہوگا امام تو اس کو ملتی ہے جو جہنم اور جہنم جنت سے پہلے عبادت گزار ہو اب عدیدانِ گرامی اللہ نے فرما دیا قرآن میں ہم کو چھٹکارہ بھی نہیں ہے قرآن ارشاد ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم اللہ نے خریدا ارشاد ورہا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم اللہ نے خریدا ہے اب یہ یاد رکھئے گا ہر مال ہر جگہ سے نہیں خریدا جاتا ہے میٹکل اسٹور پر عالو نہیں ملے گا قرآن وہ کہہ رہا ان اللہ اشترا من المومنین اللہ سب کے مال کو نہیں خریدے گا من المومنین خریدے گا جہاں ایمان پایا جائے گا ان کے نفسوں کو اللہ خریدے گا اب ایسے کہنے کو تو سب ہی ایمان والے ہیں کون بے ایمان ہے اپنے کو قرار دے گا لیکن ہمارے ہاں ترازو پایا جاتا ہے امر المومنین کو دیکھا پیغمبر نے کہ علی آ رہے ہیں اصحاب کا جھڑم اٹھے ایک مطبع کہا حبو علین ایمان یا علی مخاطب کر کر یا علی حبو کا ایمان اے علی تمہاری محبت ایمان ہے تو جن جن کے دلوں میں محبتِ علی ہوگی وہاں ایمان ہوگا اور جہاں ایمان ہوگا وہی نفس خریدا جائے گا اور یاد رکھی یہ تو بہت ہی ایڈوانس ملک ہے نا اب یہاں کے اوپر ملاوٹ والا دودھ بھی کوئی نہیں لیتا ملاوٹ والا دودھ بھی نہیں لیتا جب آپ ملاوٹ والا دودھ نہیں لیتے تو ملاوٹ والا عقیدہ کہاں سے قبول ہوگا سلامات پر دے محمد و آل محمد یا علی حبو کا ایمان اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اب اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری اوقات بتائے دیتے ہیں اوقات تمہاری بتائے دیتے ہیں ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہم اللہ نے مومنین کے نفسوں کو خریدا ان کے داد و دہش کو خریدا ان کے سخاوتوں ان کے امالی امور کو خرید لیا اور ہم نے ان کو جنت دے دی مالوہ ہمارے سارے عمل کو خرید کہ اللہ جنت دے رہا ہے بس پہچانی ہے فرق پہچان لیے مومنین کے عمل کو خرید کہ رب العزت نے عوض میں جنت دے دی کہا بس اس سے زیادہ اور ایک بچے کو غبارہ دے دی یہ بحل جائے گا غبارہ دے دی چار ٹافیاں دے دی یہ بچہ بحل جائے گا معلوم یہ ہوا ہے کہ جو جس لیول کا ہوتا ہے اس کو اسی لیول کی چیزیں دی جاتی ہیں ہمارا لیول یہی ہے کچھ ہورے مل جائیں کچھ غلمان مل جائیں کچھ چلتی ہوئی بہتی ہوئی نہرے مل جائیں جنت مل جائیں بس سکون ہے مگر اللہ نے آواز دی کہا یہ تمہارے عمل کی قیمت بنے گا علی کے عمل کی قیمت یہ قرار نہیں دے سکتا عمل علی کی قیمت یہ نہیں بنے گا اب قرآن مجید نے دوسری آیت میں فرمایا ہمارے لئے کہا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم اب جب مولا کی بات آئی تو فوراں شب حجرت سامنے آئی کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُمْ تَغَامَ ارْزَاتِ اللَّهِ اللہ وہ ہے جس نے اپنی رضا دے دی علی ابن عبی طالب کو محمد و علی محمد پاواد بلند صلوہ اللہ احمد صلی اللہ محمد و علی تو فرق پہچان لیا مومنین میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے مومن وہ جو جنت سے بہل جائے گا امیر المومنین وہ اللہ نے کہا نہیں یہ تو ہم انہیں دے تو کیا دے انہیں دے تو کیا دے ارے کوسر تو پہلے بیٹوں کو دے دیا جد سردار جنت تو پہلے بیٹوں کو بنا دیا شفیع محسر زوجہ کو بنا دیا کہ اب علی کو ہم جو دیں گے کچھ اور نہیں دیں گے اپنی رضا دے دیں گے اپنی مرضی دے دیں گے مرضی الہی کی اگر مرضی الہی کو مجسم دیکھنا ہے مرضی الہی کو مجسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے جس نے مجسم کر دیا اللہ کی مرضی کو اب جب اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے شکل علی ابن عبی طالب میں آدمی دیکھ لے اللہ کی مرضی جہاں سے علی نے محمور لیا اللہ نے بھی محمور لیا اور جہاں علی نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا اللہ بھی اسی کو دیکھے گا عزیزہ نے کہا کہ قرآن میں سب کچھ ہے سب کچھ قرآن میں ہے اب وہ سو سال یا اس سے کچھ کم و بیش کا ایک واقعہ ہے ہندوستان ہی کا ہے اس وقت تقسیم بھی نہیں تھا ملک کو اس وقت کا ایک واقعہ ہے پھر دو چار سکن کے اندر واقعے کو پیش کر کے نتیجہ سنا دوں کہ کوئی عالم دین جا رہے تھے اور ٹرین میں انہوں نے اپنے یہ سب لباس رکھ دیئے جو لباس رکھے تو کسی چور نے وہ سوٹکیس ہی اٹھا لیا سوٹکیس چوری ہو گیا سارا لباس چلا گیا لباس عالم چوری ہو گیا لباس عالم چوری ہو گیا لیکن جب عالم اترا اسٹیشن کے اوپر تو لباس تو نہیں تھا مگر علم عالم اس کے پاس تھا علم کہیں غائب نہیں ہوتا عزیزہ نے گرامی یہی حال تھا اب آپ جہاں تک سمجھ جائے کہا بادت پیغمبر ارے امامت لینے والوں نے لے تو لیا لے لیا لیکن جب کبھی ضرورت پڑھی تو کبھی علی کی تلاش میں گھر میں آئے تو کبھی باغ میں پہنچے اور پہنچنے بعد کہیں یا علی اگر آپ نہ ہوتے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اگر آپ نہ ہوتے تو مانم یہ ہوا کی ڈگری چوری کی تھی ڈگری چوری کی ہے مگر ام بی بی ایس اگر آدمی ہے ڈگری چوری ہو جائے ہو جائے علم و استعداد کہاں اس کی جاتی ہے تو اللہ نے انہیں بنا دیا اور کہا ہم نے انہیں بنایا ہے جب ہم نے بنایا ہے تو جتنی خوبیاں کلرز کر چکا ہوں جتنی خوبیاں ہیں سب ان کے اندر میں یہ تو جلوہ ہیں صفات الہیہ کا اور قرآن نے جگہ جگہ کے اوپر دیکھئے بہت جلدی جلدی میں بات کو پورا کر دوں کل میں دیر سے آیا تھا تو دیر سے ختم کیا لیکن آج صحیح وقت پر آیا ہوں تو صحیح وقت پر ختم نہیں کروں گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اور یہ پیچھے والے مومنین سن تو رہے ہیں مگر سلوات نہیں بھیج رہے ہیں دیکھئے قرآن میں اللہ نے بہت سے باتوں اشاروں میں کر دی بہت سے باتیں اشاروں میں بیان کر دی ہے اب میں نے آپ کو خدمت میں حرص کر دیا کہ اب اللہ کو نفس لینا تھا تو کہہ دیا شب حجرت کی میں اپنی رضا دے رہا ہوں اب آئیے تصویر کے دوسرے رق بھی قرآن مجید میں ہیں تصویر کے دوسرے رق بھی ہیں قرآن مجید سورہ مبارکہ مزمیل میں ارشاد فرمارا کہ اے پیغمبر لوگوں نے آپ کو بہت عصیتیں دی چھوڑیے سبر کیجئے چھوڑیے سبر کیجئے اذبر ہے آپ لوگوں کو آئیت سورہ مزمیل میں ہے کہ اے پیغمبر سبر کیجئے وحجرم سبرن جمیلہ چھوڑیے ان لوگوں کو سبر کیجئے میں ان سے نمٹ لوں گا اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَهِيمًا اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَهِيمًا ارے چھوڑیے ان کو میں سمجھ لوں گا ان سے یہ جائیں گے کہاں یہ جائیں گے کہاں چوتھے امام اپنے صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں اے پالنے والے تیرے صفات میں یہ ہے کہ تُو گناہگاروں سے بدلہ جلدی نہیں لیتا جلدی نہیں لیتا اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جلدی وہ لیتا ہے جس کو دشمن کے بھاگنے کا خوف ہوتا ہے کہ جو جس کے قبضے سے دشمن نکل جائے گا وہ جلدی لیتا ہے آپ کے ہتھیلی پر اگر ایک چیوٹی آگئی کاتا ہے اس نے آپ کو لیکن آپ کے اختیدار سے وہ باہر کب ہے آپ اتمنان سے دیکھ رہے ہیں کہ اے جائے گی کہاں وہیں جب ہم کو جانا ہوگا تو مار ڈالیں گے تو عدیدہ نے کہا رامی امام نے فرمایا پالنے والے اے میرے معبود تُو انتقام میں جلدی نہیں کرتا اس لیتا ایک دشمن نہ تیری زمین سے نکل کے جا سکتا ہے نہ تیرے آسمان سے نکل کے جائے گا کہاں تو انتقام میں جلدی نہیں کرتا اللہ اکبر پروردگارِ عالم بھی نبی سے کہہ رہا ہے سورہِ مبارکہِ مزمل میں اے میرے حبیب چھوڑیے انہیں اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَهِيمًا ہمارے پاس جہنم موجود ہے آج نہیں کل میں جہنم میں انہیں ڈال دوں گا اچھا اگر اتنی بات ہوتی تو حیرت مجھے نہ ہوتی اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالًا بھی کہا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَهِيمًا عزیزانِ گرامی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن کے اندر قرآن کے اندر دیکھ لیجئے گا مجھے کسی نے بتایا ہے آپ سب بھی جانتے ہوں گے جہنم قرآن کی اعتبار سے خودی عذاب کی جگہ ہے اِنَّا عذابی لَشَدید اچھا جہنم سے بھی کوئی نکل کے بھاگ سکتا ہے جہنم سے نکل کے بھاگ نہیں کہ کوئی ہے گنجائش نہیں نکل کے تو جہنم میں بھی پروردگار عالم رسوہ کرنا چاہتا جہنم میں اللہ جہنم میں رسوہ کرنا چاہتا ہے اب جب رسوہ کرنا ہے تو اب یہ بتائیے میں نے سنا ہے آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ بعض قیدیوں کو جیل میں بھی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں سنا ہے کہ جیل ہے بڑی اونچی اونچی دیوانیں مگر اس کے باوجود پہر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ دوسرے قیدی سمجھ جائیں یہ بھگاوڑا ہے یہ بھاگنے والا ہے اس لیے پہر میں یہ فراری ہے لہذا اس کے پہر میں بیڑیاں ڈالی بھاگنا تو ممکن ہی نہیں ہے پھر بھی دوسرے پہچان لیں اے پالنے والے قرآن میں تو کیا کہہ رہا ہے اِنَّا لَدَيْنَا وہ کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی تاکہ دنیا سمجھ تو لے یہ فراری تھے اب میں اس سے ہٹ کے ایک آیت آپ کی خدمت میں ارز کر دوں قرآن مجید سورہ مبارکہ قیامت میں کہتا ہے قیامت تو قیامت ہی ہے قیامت تو قیامت ہی ہے وَيَقُولِ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّ لَا وَزَرْ عجیب و غریب آئے تھے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو يَقُولِ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْمَفَرْ تو انسان کہے گا کہ آج فرار کی کوئی جگہ ہے قیامت میں بھی بھاگنے کی چکل میں يَقُولِ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْمَفَرْ اچھا پہلے دیکھیں میں یہی پر آیت کو روک رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ ہماری بات مضبوط بھی ہو جائے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ساری باتیں آسان ہو جائیں ہمیشہ ہمارے مجلسوں کا اصول یہ ہے کہ مجلسوں میں تبلغ تقسیم ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا کھانا کھلایا جاتا ہے نظر ہوتی ہے ہمیشہ اصول ہے ہمارے ہاں کی مجلسوں کا کہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے یا نظر میں تبلغ تقسیم ہوتا ہوتا ہے میں اعلان نہیں کروں یہ نہیں سمجھئے گا میں اعلان نہیں کروں اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ آج کی مجلس میں تبلغ تقسیم نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن کیا سوچے گا کہ بھئی ہمیشہ تو تقسیم ہوتا تھا آج ہی نہیں ہوگا یہی تو ذہن سوچے گا اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں سوچے گا کہ ہمیشہ تبلغ تقسیم ہوتا آج انہوں نے اعلان کیا اعلان نہیں ہے بھائی یہ نہیں سمجھئے کہ اعلان کر رہا ہوں کہ اعلان نہیں ہے کہ ہمیشہ تقسیم ہوتا آج تبلغ تقسیم نہیں ہوگا ذہن فوراں جائے گا آج نہیں ہو رہا ہے اب قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے افراد ہوں گے جو کہیں گے آج فران کی جگہ کہاں ہے کدھر بھاگوں کدھر بھاگوں تو آواز جو آئے گی اب سنی آئے کللہ ودر فوراں قیامت کے دن آواز آئے گی ارے یقول الانسانو این المفر کہاں بھاگوں آواز آئے گی آج کوئی پہاڑ نہیں ہے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم تو اب قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کہہ رہا ہے کللہ ودر آج کوئی پہاڑ نہیں ہے معلومت ذہن انسانی کو کیسا قرآن نے مقید کر دیا ہے کہ سمجھو ہادی کس کو کہتے ہیں اور مقابل ہادی کس کو کہتے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اب قرآن مجید نے کہا ہم نے انہیں ہادی بنایا ہے یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اب جب ہدایت ہے تو ہدایت تو قربانی مانگتی ہے اس راہ ہدایت میں اہلِ بیت نے جو قربانیہ دی وہ قربانیہ لازوال ہے لازوال قربانیہ آل محمد علیہ السلام نے دی آج محرم کی دوسری ہے اور یہی وہ تاریخ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام والدِ کربلہِ معلہ ہوئے عزیزانِ گرامی روزِ جمعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور دوسری محرم کو امام والدِ کربلہ ہو رہے ہیں جب سرزمینِ کربلہ پر سیدو شہدہ علیہ السلام پہنچ رہے تھے اس سرزمین پر پہنچنے سے پہلے بے شمار امام کو چاہنے والوں نے مشورے دیئے کہ آپ سرزمینِ کربلہ پر نہ جائیں آپ سرزمینِ کربلہ پر نہ جائیں اس لئے کہ سرزمینِ کربلہ یہ آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے آپ سرزمینِ کربلہ پر نہ جائیں لیکن امام حسین علیہ السلام اسی راستے کی طرف رما دماؤں تھے اسی راستے کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں ایک بار امام حسین علیہ السلام کو کوفے کی طرف سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا جب آنے والا شخص قریب آیا تو امام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آ رہا ہے تو کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں تو اس نے دو جملوں میں تاریخِ کوفہ رقم کرتی اس نے کہا مولا دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہوتھی ہیں امام نے کہا سچ کہتے ہو پھر اس کے بعد کہا یہ بتا دو کہ اور کوفے کے حالات کیا ہیں وہ بچنے کہ کوشش کر رہا ہے امام نے جب فوچھا کہ بتاؤ حالات کیسے تو کہتا کہ مولا جب میں چھلا تو میں نے ایک عجیب و غریب دردناک منظر دیکھا کہا وہ کیا منظر تھا کہا میں نے دیکھا کہ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل اس کے پیروں میں رسن تھی اور اس کے جنادے کو کوفے کے گلیوں سے پھر آیا جا رہا تھا عدیدوں مسلم نے کیسے شہادت پائی ہے تاریخِ حیاتِ مسلم کے اندر ہے کہ جنابِ مسلم علیہ السلام سے ابنِ دیاد کا لشکر سربر نہ ہو سکا اور کامیاب نہ ہو سکا پیچھے ایک گڑھا کھو دا گیا پیچھے ایک گڑھا کھو دا گیا اور اب جنابِ مسلم پیچھے کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے لشکر ہے ایک وقت وہ آیا ایک وقت وہ آیا کہ جنابِ مسلم اس گڑھے میں گرتے ہیں اب گڑھے میں گرنا تھا ارے ادھر سے بڑے بڑے نیزے ادھر سے بڑے بڑے نیزے ارے جنابِ مسلم کو گرفتار کیا گیا اور لائے گیا جنابِ مسلم کو ابنِ دیاد کے دربار میں ابنِ دیاد کے دربار میں جب مسلم پہنچے ہیں ایک زخموں سے سکنا چور تھے لیکن عدیدانِ گرامی جنابِ مسلم نے اس شدتِ زخم کی بنیاد پر سامنے والوں سے کہا مجھے پانی بلا دو پیاس مارے دیتی ہے عدیدانِ گرامی یہ کہنے والے مسلم نے یہ جملہ آدھا کیا کسی نے لا کے پانی کا پیالہ دیا لیکن خون کے قطرے ٹپکے اور مسلم نے پانی کو پھیک دیا کہا میں حوضِ کوسر پر سہراب ہوں گا میں دستِ عدب جوڑ کے مسلم سے کہوں گا اے جنابِ مسلم ارے وقتِ آخر پانی مانگا پانی کا پیالہ آ تو گیا مگر ہائے فاطمہ کا لال فاطمہ کا لال پانی کا سوال کرتا رہ گیا مگر کسی نے یہ قطرِ عاب ارے حسین ابن علی کو نہ دیا ارے جس کی ماں کا مہر تھا ہائے پانی اسی کی بیٹے کو نہ ملا اسی لئے سیدِ سجاد فرماتے ہیں واللہِ ابی اتشانہ ارے خدا کی قسم میرا بابا ارے پیاسا شہید کیا گیا سَعَلَمُونَ لَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبَ يَنْقَلِبُونَ لعنة اللہِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ یا اللہِ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ